نحمدہ و نصالی علی رسول کریم اما بعد فأو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدینہ کے تاجدار قشتی امت ککھے بنہار ہم سب کے مالک و مختار انیسے بے قسان درد مندان چار ساجہ سیاہ لا مقام جناب احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جوم جوم کر با آبازیں بلند ایک بار درود پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہ مزر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسرے باپ سے ہم آپ کو اعلان نبوت سے پہنے کے کھارنا میں سنانے جا رہے ہیں اسلام سے پہلے عربوں میں لڑائیوں کا اتطبیل سلسلہ جاری تھا انہی لڑائیوں میں سے ایک مشہور لڑائی جنگ فجار کے نام سے مشہور ہے عرب کے لوگ جلقادہ جلہجہ محرم اور رجب ان چار مہینوں کا بیحت احترام کرتے تھے اور ان مہینوں میں لڑائی کرنے کو گناہ جانتے تھے یہاں تک کی عام طور پر ان مہینوں میں لوگ تلواروں کو نیام میں رکھ دیتے اور نیزوں کی برچیاں اتار لیتے تھے مگر اس کے باوجود کبھی کبھی کچھ ایسے ہنگامی حالات درپیش ہو گئے کہ مجبوراً ان مہینوں میں بھی لڑائیاں کرنے پڑی تو ان لڑائیوں کو اہل عرب حروب فجار گناہ کی لڑائیاں کہتے تھے سب سے آخری جنگ فجار جو قریش اور قیس کے قبیلوں کے درمیان ہوئی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف بیس برس کی تھی چونکہ قریش اس جنگ میں حق پر تھے اس لئے ابو طالب بغیرہ اپنے چچاؤں کے ساتھ آپ نے بھی اس جنگ میں شرکت فرمائی مگر کسی پر ہتیار نہیں اٹھایا صرف اتنا ہی کیا کہ اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے رہے اس لڑائی میں پہلے قیس پھر قریش گالب آئے اور آخر کار صلحہ پر اس لڑائی کا خاتمہ ہو گیا روز روز کی لڑائیوں سے عرب کے سنگلوں گھرانے برباد ہو گئے تھے ہر تربت امنی اور آئے دن کی لوٹ مار سے ملک کا امن و امان غارت ہو چکا تھا کوئی شخص اپنی جان و مال کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا نہ دن کو چین نہ رات کو آرام اس بحشتناک صورتحال سے تنگ آ کر کچھ صلاح پسندوں گونے جنگ فجار کے خاتمے کے بعد ایک اصلاحی تحریک چلائی چلانچے بنو حاشم بنو زہرہ و بنو اسد بغیرہ قبائل قریش کے بڑے بڑے سرداران عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جبیر بن عبد المطلب نے یہ تذویز پیش کی کہ موجودہ حالات کو صدارنے کے لئے کوئی محایدہ کرنا چاہئے چنانچہ خاندان قریش کے سرداروں نے بقائے باہم کے حصول پر جیو اور جینے دو کے قسم کا ایک محایدہ کیا اور حلب اٹھا کر عہد کیا کہ ہم لوگ ملک سے بے امنی دور کریں گے مسافروں کی حفاظت کریں گے گریبوں کی امداد کرتے رہیں گے مجلوم کی حمایت کریں گے کسی جالم یا گاسب کو مکہ میں نہیں رہنے رہیں گے اس محایدے میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے اور آپ کو یہ محایدہ اس قدر عزیز تھا کی اعلان نبوبت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس محایدے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس محایدے کے بدلے میں مجھے کوئی سرک رنگ کے اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی اور آج سلام میں بھی اگر کوئی مجلوم اور آج سلام میں بھی اگر کوئی مجلوم یا الحلف الفضول تہہ کر مجھے مدد کے لئے پکارے تو میں اس کی مدد کے لئے تیار ہوں اس تاریخی محایدے کو حلف الفضول حلف الفضول اس لئے کہتے ہیں کہ قریش کے اس محایدے سے بہت پہلے مکہ میں قبیلہ جرہم کے سرداروں کے درمیان بھی بلکل ایسا ہی ایک محایدہ ہوا تھا اور چونکہ قبیلہ جرہم کے وہ لوگ جو اس محایدے کے محرک تھے ان سب لوگوں کا نام فضل تھا یعنی فضل بن حارس اور فضل بن بدہ اور فضل بن فضالہ اس لئے اس محایدے کا نام حلف الفضول رکھا گیا یعنی ان چند آدمیوں کا محایدہ جن کے نام فضل تھے جب باپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تقریباً پچیس سال کی ہوئی تو آپ کی امانت و صداقت کا چرچہ دور دور تک پہنچ چکا تھا حضرت خدیظہ رضی اللہ تعالیٰ انہم مکہ کی ایک بہت ہی مالدار عورت تھی ان کے شعور کا انتقال ہو چکا تھا ان کو ضرورت تھی کہ کوئی امانت دارات میں مل جائے تو اس کے ساتھ اپنی تجارت کا مال و سامان ملک شام بھیجیں چنانچہ ان کی نظر انتخاب نے اس کام کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا اور کہلہ بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائے جو محافظہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت داری کی بنا پر میں آپ کو اس کا دو گناہ دوں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ترخواست منذور فرما لی اور تجارت کا مال و سامان لے کر ملک شام کو روانہ ہو گئے اس سفر میں حضرت خدیزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے معتمد گنام محسرہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ آپ کی خدمت کرتا رہتا رہتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے مشہور شہر بسرہ کے بازار میں پہنچے تو بہاں نستورہ راہب کی خانکہ کے قریب میں ٹھہرے نستورہ محسرہ کو بہت پہلے سے جانتا پہچانتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی نستورہ محسرہ کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ اے محسرہ یہ کون شخص ہیں جو اس درخت کے نیچے اتر پڑے ہیں محسرہ نے جواب دیا کہ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں اور خاندان بنو حاشم کے چشم و چراغ ہیں ان کا نام نامی محمد اللہ کب امین ہے نستورہ نے کہا کہ سوائے نبی کے درخت کے نیچے آج تک کبھی کوئی نہیں اترا اس لئے مجھے یقینی اس لئے مجھے یقین کامل ہے کہ نبی آخر الزمان یہی ہے کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے تورایت بہنجین میں پڑی ہیں وہ سب میں ان میں دیکھ رہا ہوں کاش میں اس وقت جندہ رہتا جب یہ اپنی نحبت کا اعلان کریں گے تو میں ان کی بھرپور مدد کرتا اور پوری جانساری کے ساتھ ان کی خدمت گزاری میں اپنی تمام عمر گزار دیتا اے میں سرامت تم کو نصیحت اور وسیعت کرتا ہوں کہ خبردار ایک لمحے کے لئے بھی تم ان سے جدہ نہ ہونا اور انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہے کیونکہ اللہ تعالی نے ان کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے حضور عقیدت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسرہ کے بازار میں بہت جلد تجارت کا مال فروقت کر کے مکہ مکرمہ واپس آگئے باپسی میں جب آپ کا کافلہ شہر مکہ میں داخل ہونے لگا تو حضرت بیوی خدیزہ رضی اللہ تعالی عنہ اقبالہ خانے پر بیٹھی ہوئی کافلے کیامت کا منظر دیکھ رہی تھی جب ان کی نظر حضور علیہ السلام پر پڑھی تو انہیں ایسا نظر آیا کہ دو فرشتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر دھوپ سے سایا کیے ہوئے ہیں حضرت خدیزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قلب پر اس نورانی منظر کا ایک خاص اثر ہوا اور وہ فرت عقیدت سے انتہائی والیہانہ محبت کے ساتھ یہ حسین جلوہ دیکھتی رہی پھر اپنے غلام محصرہ سے انہوں نے کئی دن کے بعد اس کا ذکر کیا تو محصرہ نے بتایا کہ میں تو پورے سفر میں یہی منظر دیکھتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ میں نے بہت سی عجیب و گریب باتوں کا مشاہدہ کیا ہے پھر محصرہ نے نستورہ راہب کی گبتگو اور اس کی عقیدت و محبت کا تذکرہ بھی کیا یہ سنگر حضرت بھی خدیزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ سے بھی پناہ قلبی تعلق اور پیحت عقیدت و محبت ہو گئی اور یہاں تک ان کا دل جھک گیا کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے نکاح کی رغبت ہو گئی حضرت بی بی خدیزہ رضی اللہ تعالی عنہ مال بہ دولت کے ساتھ انتہائی شریف اور افت معاب خاتون تھی اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی بجا سے ان کو تاہرہ پاک باز کہا کرتے تھے ان کی عمر چالیس سال کی ہو چکی تھی پہلے ان کا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا تھا ان سے دو لڑکے ہند بن ابو حالہ اور حالہ بن ابو حالہ پیدا ہو چکے تھے پھر ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا نکاح عطیق بن عابد مخضومی سے کیا ان سے بھی دو اولاد ہوئی ایک لڑکہ عبداللہ بن عطیق اور ایک لڑکہ ہند بن عطیق حضرت خدیزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے شہر عطیق کا بھی انتقال ہو چکا تھا بڑے بڑے سرداران قرائشن کے ساتھ عقد نکاح کے خواہش مند تھے لیکن انہوں نے سب پیغاموں کو ٹھکرا دیا مگر حضور اعبد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبران اخلاق بعادات کو دیکھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیرت انگیز حالات کو سن کر یہاں تک ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا کہ خود بخود ان کے قلب میں آپ سے نکاح کی حقبت پیدا ہو گا کہاں تو بڑے بڑے مالدار وہ شہر مکہ کے سرداروں کے پیغاموں کو رد کر چکی تھی اور یہ تیہ کر چکی تھی کہ اب چارس برس کی عمر میں تیسرا نکاح نہیں کروں گی اور کہاں خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوفی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو بلایا جو ان کے بھائی عوام بن خوائلت کی بیوی تھی ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ جاتی حالات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی پھر نفیسہ بن تیمیہ کے ذریعے خود ہی حضور علیہ السلام کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا مشہور امام سیرت محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ اس رشتے کو پسند کرنے کی جو بجا حضرت خدیظہ رضی اللہ عنہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی ہے وہ خود ان کے الفاظ میں یہ ہے یعنی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی وجہ سے آپ پسند کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رشتے کو اپنے چچاوو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑے بھوڑوں کے سامنے پیش فرمایا بہلا حضرت خدیظہ رضی اللہ عنہ جیسی پاک دامن شریف اقل مند اور مالدار اور رسے شادی کرنے کو کون نہ کہتا سارے خاندان بالوں نے نہایت خوشی کے ساتھ اس رشتے کو منظور کر لیا اور نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور ابو طالب بغیرہ اپنے چچاؤں اور خاندان کے دوسرے افراد اور شرفائے بنی حاشم و سردرہ نے مذر کو اپنی بارات میں لے کر حضرت بی بی خدیظہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور نکاح ہوا اس نکاح کے بقت ابو طالب نے نہایتی فصیبہ بلی خطبہ پڑھا اس خطبے سے بہت اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اعلان النبوبت سے پہلے آپ کے خاندانی بڑے بوڑوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیسا خیال تھا اور آپ کے اخلاق و عدات نے ان لوگوں پر کیسا اثر ڈالا تھا ابو طالب کے اس خطبے کا ترجمہ یہ ہے تمام تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جس نے ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل و رجلت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنایا اور ہم کو مہاد اور مزر خاندان میں پیدا فرمایا اور اپنے گھر کعبے کا نگمان اور اپنے حرم کا منتظم بنایا اور ہم کو علم و حکمت والا گھر اور امن والا حرم اتا فرمایا اور ہم لوگوں پر حاکم بنایا اور ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا یہ میرے بھائی کا فرزن محمد بن عبداللہ ہے یہ ایک ایسا جوان ہے کہ قریش کے جس شخص کا بھی اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے اس سے ہر شان میں بڑا ہوا رہے گا ہاں مال اس کے پاس کم ہے لیکن مال تو ایک ڈھلتی ہوئی چھاؤں اور عدل بدل ہونے والی چیز ہے اما بعد میرا بتیجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جس کے ساتھ میری قرابت اور قربت و محبت کو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو وہ خدیضہ بنت خویلت رضی اللہ تعالیٰ انہاں سے نکاح کرتا ہے اور میرے مال میں سے بیس اونٹ محر مقردر کرتا ہے اور اس کا مستقبل بہت ہی تابناک ہے عجیم الشان اور چلیل القدر ہے جو ابو طالب اپنا یہ بلولانگیز خطبہ ختم کر چکے تو حضرت بیوی خدیضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چجازاد بھائی برکہ بن نوفل نے بھی کھڑے ہو کر ایک شاندار خطبہ پڑا جس کا مجموع یہ ہے خدا ہی کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو ایسا ہی بنایا جیسا کی اے ابو طالب آپ نے ذکر کیا اور ہمیں وہ تمام فضلتیں اتا فرمائی ہیں جن کو آپ نے شمار کیا بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشبا اور سردار ہیں اور آپ لوگ بھی تمام فضائل کے اہل ہیں کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا اور کوئی شخص آپ لوگوں کے فقر و شرق کو رد نہیں کر سکتا اور بے شک ہم لوگوں نے نہائیتی رقبت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتے میں شامل ہونے کو پسند کیا لہذا ایک قریش تم دبا رہو کہ خدیجہ بنت خوائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوزیت میں دیا چار سو مسکال محر کے بدلے گرج حضرت بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کا نکاح ہو گیا اور حضور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانائی معیشت از دواجی جندگی کے ساتھ آباد ہو گیا حضرت بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً پچیس برس تک حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہیں اور ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرزن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سباب باقی آپ کی تمام اولادیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے بطن سے پیدا ہوئیں جن کا تفصیلی بیان آگے بتائیں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری دولت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دی اور اپنی تمام عمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم گساری اور خدمت میں نسار کر دی جن کی تفصیل آئندہ صفحات میں تحریر کی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راستبازی اور امانت و دیانت کی بدولت خدواندی عالم از و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر مقبول خلائق بنا دیا اور اقل سلیم اور بے مثال دانائی کا ایسا عظیم جوہرتہ فرما دیا کہ کم عمری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے جھگڑوں کا ایسا لا جواب فیصلہ فرما دیا کہ بڑے بڑے دانشوروں اور سرداروں نے اس فیصلے کی عظمت کے آگے سر جھکا دیا اور سب نے بالاتفاق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حکم اور سردار عظیم تسلیم کر لیا چنانچہ اس قسم کا ایک باقیہ تعمیر کعبہ کے وقت پیش آیا جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 برس کی ہوئی تو زوردار بارش شہرم کعبہ میں ایسا عظیم سیلاب آ گیا حضرت ابراہیم وآلہ وسلم کا بیان کا بنایا ہوا قعبہ بہت پرانا ہو چکا تھا امال کا قبیلہ جرحم اور کسی بغیر آپ نے اپنے بقتوں میں اس قعبے کی تعمیر و مرمت کرتے رہتے تھے مگر چونکہ امارت نشیب میں تھی اس لئے پہاڑوں سے برسا تھی پانی کے بہاو کا جوردار دھارا بعد یہ مکہ میں ہو کر گزرتا تھا اور اکثر حرم کعبہ میں سیلاب آ جاتا تھا قعبے کی حفاظت کے لئے بالائی حصے میں قریش نے کئی بند بھی بنائے تھے مگر وہ بند بار بار ٹوٹ جاتے تھے اس لئے قریش نے یہ تیہ کیا کہ امارت کو ڈھا کر پھر سے قعبے کی ایک مضبوط امارت بنائی جائے جس کا دروازہ بلند ہو اور چھت بھی ہو چنانچہ قریش نے ملجل کر تعمیر کا کام شروع کر دیا اس تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے اور سردانہ نے قریش کے دوش بدوش پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے مختلف قبیلوں نے تعمیر کے لئے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لئے جب امارت حجر عزبت تک پہنچ گئی تو قبائل میں سخت جھگڑا ہو گیا ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ ہم ہی حجر عزبت کو اٹھا کر دی بار میں نصب کریں تاکہ ہمارے قبیلے کے لئے یہ فخر و اجاج کا باعث بن جائے اس قشم قسم میں چار دن گجر گئے یہاں تک نعبت پہنچی کہ تلواریں نکل آئیں بنو عبد الدار اور بنو عدی کے قبیلوں نے تو اس پر جان کی باجی لگا دی اور زمانہ جہالیت کے دستور کے مطابق اپنی قسم کو مجبوط کرنے کے لئے ایک پیالے میں خون بھر کر اپنی انگلیاں اس میں ڈبو کر چانٹ لیں پانچ میں دن ہر میں پانچ میں دن ہر میں قعبہ میں تمام قبائل عرب جمع ہوئے اور اس جھگڑے کو تیہ کرنے کے لئے ایک بڑے بوڑے شخص نے یہ تذبیر پیش کی کہ کل جو شخص صبح سبیرے سب سے پہلے عرب قعبہ میں داخل ہو اس کو پنچ مان لیا جائے وہ جو فیصلہ کر دے سب اس کو تسلیم کر لیں چنانچہ سب نے یہ بات مان لی خدا عز وجل کی شان کی صبح کو جو شخص عرب قعبہ میں داخل ہوا وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے آپ کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے کہ واللہ یہ امین ہیں لہٰذا ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کا اس طرح تصویح فرمایا کہ پہلے آپ نے یہ حکم دیا کہ جس جس قبیلے کے لوگ حجرِ عزبت کو اس کے مقام پر رکھنے کے مدعی ہیں ان کا ایک ایک سردار چن لیا جائے چنانچہ ہر قبیلے والوں نے اپنا اپنا سردار چن لیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجرِ عزبت کو اس پر رکھا اور سرداروں کو حکم دیا کہ سب لوگ اس چادر کو تھام کر مقدس پتھر کو اٹھائیں چنانچہ سب سرداروں نے چادر کو اٹھایا جب حجرِ عزبت اپنے مقام تک پہنچ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے متورک ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھ دیا اس طرح کیسی کھورے جڑائی ٹل گئی جس کے نتیجے میں نہ معلوم کتنا کھون خرابہ ہوتا کھانے کعبہ کی عمارت بن گئی لیکن تعمیر کے لیے جو سامان جمع کیا گیا تھا وہ کم پڑ گیا اس لیے ایک طرف کا کچھ حصہ باہر چھوڑ کر نئی بنیاد قائم کر کے چھوٹا سا کعبہ بنا لیا گیا کعبہِ معظمہ کا یہی حصہ جس کو پریشنِ عمارت سے باہر چھوڑ دیا حتیم کہلاتا ہے جس میں کعبہِ معظمہ کی چھت پر پرنالہ گرتا ہے میرے بولنے اور آپ کو سننے میں سہبان کستنجبی گلتیا ہوئے ہیں اللہ رب العجز کو معاف کرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ